السلام علیکم قائز تو آج میں ریویو کرنے والی ہوں سعید غلی کی اسکن پالش کا تو اسکن پالش میں پہلے پہلے بتاتے چلوں کہ کس چیز کیلئے استعمال کی جاتی ہے اسکن پالش کا مینلی جو فنکشن ہوتا ہے وہ اسکن کو برائٹن اپ کرنا ہوتا ہے اور وہ دل سکن کو ایکسفولییٹ بھی کرتی ہے بائی ریموونگ دی دل سکن سیلز آن دی سرفیس یہ آپ کے اسکن کی ٹیکسٹر کو امپروف کرے گی اور اس کو سمودھر بنائیں گے اور آپ کے سکن پہ جو بھی ڈیمیجز ہو چکے ہیں جیسے کہ سن ٹین ہو گیا ہے یا پھر انہمین سکن ٹون ہے وہ اس ڈیمیج کو ریورس کر سکتی ہے تو اب چلیں ہم چلتے ہیں اپنی ریویو کی طرف اس سکن پالش کا جو ٹیکسٹر ہے وہ سمودھ کریمیر سکنے ٹیکسٹر ہے اور یہ زیادہ تھک ٹیکسٹر نہیں ہے جوس ٹیکسٹرڈ سکن پالش ہے اب آپ کے سامنے اور کمپلیٹ بلینڈنگ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کا جو مین ریزلٹ ہے کہ یہ سکن کو سمودھ کرتا ہے برائیٹن اپ کرتا ہے یہ دیفنیٹلی جب آپ اس کو لگاتے ہیں سائٹھانی کی پرڈک جب میں نے استعمال کی تکلی برائیٹن اپ سیوری سکن ات دی مومنٹ پر ایکچولی یہ آپ کو لانگ ٹرم برائیٹن سکن نہیں دے سکتی اس پر مائی ایکسپریئنس برس کا ایک پلس پوائنٹ یہ بھی ہوگا کہ سکن پالش زیادہ تر جب استعمال کرتے ہیں تو سکن ہماری درائی ہو جاتی ہے اور درائی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں مویسٹر آئیزر لگانا پڑتا ہے پر دیر سائٹھانی کی سکن پالش ہے یہ کریمیر فارم میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہ درائی نہیں ہوتی یہ مویسٹر آئیزر بھی آپ کو مویسٹر پروائیڈ کرے گی تو اس کا یہ ایک بینیفٹ ہے اگر آپ کو لانگ ٹرم آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لانگ ٹرم آپ کو برائیٹن سکن ملے گی اور یہ تو ایڈونٹ تینک کہ دس اس گونہ ورک یہ جسٹ ایڈی مومن آپ لوگوں کو برائیٹن اپ اسکن پروائیڈ کر سکتی ہے ایڈیز آسو مینشن کہ یہ آل اسکن ٹائپس ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سید گنی کا ویب سائٹ پہ اسکن پالش کے بارے میں کیا بینیفٹس بتاتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ ریٹ کر سکتے ہیں تینکیو گائس ایڈیز آسو مینشن کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ بھی اپنے ریویوز ضرور شیئر کیجئے کو کومنٹس میں میک شور جس سبسکرائب تو میرے چینل لائک کومنٹ اور شیئر میرے ویڈیو اللہ حافظ